السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم پھر ایک دفعہ چکن بریانی ریسیپی لے کے آئے ہیں یہ تین کلو کی بریانی کی ریسیپی ہے تقریبا پچیس سے تیس لوگوں کی ریسیپی ہے تو آج یہ شروع کرتے ہیں ریسیپی یہ دیکھیں تقریبا آدھا کلو ہم نے تیل لے کے جو ہے اس کو گرم کر رہے ہیں اور ایک کلو ہم نے پیاز اس میں کاٹ کے ڈالی ہے اب ہم اس کو لال کریں گے تقریبا بیس سے پچیس منٹ میں یہ لال ہوگی جب یہ لال ہو جائے گی تو ہم اس میں اور چیزیں ڈالیں گے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نوٹ کر لیں یہ تیس پتہ ہے بادیان کے پھول ہیں تین سے چار دارچینی ہے زیرہ ہے ایک چمچ اور ایک ایک چمچ ہم نے ہلدی لیے اور ساپیسی بھی مرچے ہیں اور دو چمچ ہمارا پیساوہ گرم مسالہ ہے یہ ہم نے سب اس میں ڈال کے پیاز جو لال ہو رہی ہے ہم اسی میں ڈالیں گے یہ دیکھیں دو چمچ پیساوہ گرم مسالہ ایک چمچ ہلدی ایک چمچ پیسی بھی ملچ اور یہ دھنیا ہے دیکھیں پیساوہ یہ ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم اس کو بھون رہا ہے یہ دیکھیں بھون رہا ہے اور اس کے علاوہ ایک ایک کلو شان کا پیکٹ ہے بریانی ریسیپی ہے اس کے ہم نے دو پیکٹ ڈالیں اسی میں جب تک یہ پیاز لال ہو رہی ہے مسالہ بھون رہا ہے اس میں ہم نے دو پیکٹ شان کے بڑے والے ڈالیں ہیں اور یہ دیکھیں ایک کلو ٹیماٹر ہے جو کہ ہم نے آدھا کلو ہم نے کاٹ کے ڈالیں اور آدھا کلو جو ہم نے اس میں پیسے وے ٹیماٹر ڈالیں یہ دیکھیں یہ سارا مسالہ تیار ہو رہا ہے کورمہ تیار ہو رہا ہے یہ ہماری ریسیپی ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور یہ نمک ہے تین چمچے ہم نے نمک کے ڈالیں اور یہ ادھر لسن کا پیسٹ ہے دو چمچ آپ ساری ریسیپی نوٹ کر رہا ہے بلکل پرفیکٹ ریسیپی بتا رہا ہوں میں یہ یہ کورمہ تیار ہو رہا ہے اور ہم نے جو ہے یہ تین کلو چکن لیے اور ہم نے وہ بھی اس میں ڈال دی اور اس کے لئے ہم نے یہ ہریمٹش ہے تقریباً آدھا کلو تھوڑے سے ٹیماٹر ہے یہ بھی ہم نے سارا اس میں پیس بنا کے ہم نے یہ بھی اس میں ڈال دیا اب یہ ہمارا جو ہے ایک کلو ہم نے آلو بھی لیے یہ بھی آپ نوٹ کر لیں تین کلو چاول تین کلو چکن اور ایک کلو آلو یہ کورمہ تیار ہو رہا ہے اب ہم اس میں تقریباً دس لیٹر جو ہے پانی لیں گے کیونکہ چاول زیادہ ہیں اور اس میں ہم نے ادھرک اپنا ہرادنیا پودینہ دھارچینی بادیاں کے پھول لوں گے اور چھے چمچ تقریباً ہم نے اس پر نمک کے ڈالے ہیں اب ہم یہ اُبال آگیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کی تے لگا دیئے ہم نے فورٹ کلر اورنج کلر کا جو ہے ہم نے کیوڑے میں ملا کے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کی ڈیکوریشن کر دیا ہرادنیا پودینے سے وہ یہ دے گا ماشاءاللہ تیار ہو چکے چکن بریانی تین کلو ریسیپی ہے بہت آسان ریسیپی ہے میرے چینے کے ناچے لوگ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی دلچپس ریسیپی چونے